نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں رڑ بھومی میں ہوں گورف ساونت اور موساد نے حزباللہ کو لبنان میں دکھا دیا کہ آنے والے ید کی 21 سدی کے ید کی رڑ بھومی کس طرح کی ہوگی اسرائیل کی خفے ایجنسی موساد نے ایک بار پھر اپنی وہ طاقت دکھا دی جس نے پوری دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آخر موساد سے کیا یہ دیش یا یہ جو شیعہ ملیش شیعہ ہے وہ نپٹ سکتا ہے یا نہیں لبنان میں پیجر کے بعد ووکی ٹوکی میں ہوئے بلاسٹ ایک دن پہلے حزباللہ کے بارہ لڑاکوں کی موت کے بعد چودہ اور لڑاکیں حزباللہ کے مارے گئے دراصل ہم آپ کو وستار سے بتاتے ہیں کہ اسرائیل نے ان دھماکوں پر دراصل انہیں موساد کے افسروں نے ہنگری کی اس کمپنی میں بنایا تھا جسے حزباللہ تائیوانی کمپنی سوچ رہا تھا اصل میں وہ موساد کے افسروں کی اور سے حزباللہ کو چکمہ دینے کے لیے بنائی گئی دراصل ایک فرنٹ کمپنی تھی سال دو ہزار بائیس سے ہی حزباللہ موساد کی اس کمپنی سے پیجر خریدتا رہا اور موساد نے ایک بہت ہی سوچی سمجھی رنگیتی کے تحت حزباللہ کے لیے پیجر بنائے اور ان پیجر کی بیٹری میں پی ای ٹی این یہ پلاسٹک وزفوٹک ہے اس کی ایک بہت پتلی سی پرت کچھ اخباروں کے مطابق محض پانچ گرام کچھ وششگیوں کے مطابق بیس گرام پی ای ٹی این کی ایک پتلی پرت اس بیٹری کے چار اور لپیٹ تھی اس کے بعد جب ہزباللہ کے چیف حسن نصراللہ نے اپنے لڑاکوں سے موبائل فون کا استعمال بند کرنے کو کہا تو موساد کی کمپنی کو اور زیادہ پیجر بنانے کے آدیش مل گئے پیجر کے بعد لیبنان میں واکی ٹاکی پھٹنے لگے تو ہزباللہ کے ہوش اڑ گئے وہیں اسرائیل کے خوفی ایجنسی موساد کی افسر اپنی خامیابی پر خوش ہو رہے ہیں موساد نے ہجباللہ کو کیسے بیوکوف بنایا اس کا بڑا خلاصہ نیو یارک ٹائمز کی ریپورٹ میں ہوا ہے اس تصویر کو دیکھیں ایک گھر کے دروازے پر کئی کمپنیوں کے نام لکھیں یہی ہنگری کی اس کمپنی کا ہیڈ کورٹر ہے جس نے وہ پیجر بنائے جس سے لیبنان میں ویسپورٹ کیے گئے لیکن یہ کمپنی ہنگری کی یا تائیوان کی گولڈ اپولو کی ساجیداری نہیں ہے یہ وہ بی اے سی کنسلٹنگ کمپنی ہے جو اسرائیلی مکھوٹا کمپنی ہے ہجباللہ میں سیند لگانے کے لیے اس کمپنی کو موساد کی افسروں نے کھڑا کیا دو اور شیل کمپنیاں کھڑی کی گئیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور ہجباللہ اسی کمپنی سے سال دوہزار بائیس سے ہی پیجر خریدتا ہے وہ پیجر جس کی بیٹری کے ساتھ پی ای ٹی این ویسپورٹک بھر دیے گئے تاکہ صحیح سمائے آنے پر اس میں بلاسٹ کیا جا سکے دو سال تک ہجباللہ کو اس کی بھنک تک نہیں لگی یہی نہیں سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد جب ہجباللہ چیف حسن نصر اللہ نے اپنے آتنکیوں سے کہا کہ وہ سیل فون کا استعمال بند کر دیں تو موساد اور خوش ہوا اسے زیادہ سے زیادہ ویسپورٹک والے پیجر سپلائی کرنے کا موقع ملا جہاں تک ووکی ٹاکی کے ویسپورٹ کی بات ہے تو کہیں اس کی سپلائی بھی موساد نے تو نہیں کی تھی کیونکہ جاپان کی کمپنی آئیکوم نے صاف کر دیا ہے کہ جتنے بھی ووکی ٹاکی سیٹ میں ویسپورٹ ہوئے ہیں اس موڈل کو بنانا اس نے دس سال پہلے بند کر دیا تھا آئیکوم نے ایک بیان میں کہا آئی سی وی ایٹی ٹو ایک ہینڈ ہیلڈ ریڈیو سیٹ جس کا اتپادن اور نریاد دوہزار چار سے افٹوبر دوہزار چوبیس تک کیا گیا تھا جس میں مدھپور بھی شامل ہے اسے قریب دس سال پہلے بند کر دیا گیا تھا اور تب سے اسے ہماری کمپنی سے شپ نہیں کیا گیا یعنی اس کی آشنکہ بہت زیادہ ہے کہ ہجباللہ نے موساد کی ہی فرضی کمپنی سے یہ ہینڈ سیٹ خریدے ہوں گے حالانکہ اسرائیل نے فلحال اس پر کچھ نہیں کہا ہے لیکن نیورک ٹائمز کی ریپورٹ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موساد نے پیسے لے کر پیجر اور ووکی ٹاکی سیٹ بیچے اور اس کے ذریعے ہی ہجباللہ کے آتنکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا یعنی نقصان کچھ نہیں اور آتنکیوں سے ہی انہیں مارنے والے سامان کو بنانے کی قیمت بھی وصول لی گئی آج تک بیورو